ہم نو سرباز نہ تھے اور نمبر گیم کو تبدیل کرنے کی ہم میں وہ اہلیت نہ تھی جو ہمارے مخالفوں میں تھی میرے خاندان نے نائنٹین فورٹی میں سیاست میں قدم رکھا میرے تایا چوہدری محمد عویس صاحب وائس چیئرمن ڈسٹرک بورٹ رہے ایک طویل عرصہ اس وقت انگریزوں کے دور میں چیئرمن ڈیپٹی کمیشنر ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میرے خاندان نے سار چھوٹو رام کے ساتھ مل کر زمیداروں کو سود کی لانت سے جو اس وقت بنیا سود کا کاروبار کرتا تھا وہ مسال تھی کہ اپنا دینا دیلا اور لکھوانا قلعہ یعنی ایک دیلا کرس دے کہ اس کا سود اتنا بڑھ جاتا تھا کہ وہ دوبی کے زمین دے کے جان چھوٹی تھی چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ساتھ چھوٹو رام کے ساتھ مل کے یہ بنیا کے خلاف ہندو سہوکاروں کے خلاف مہم چلائی جس میں ہمارا جو ذمیدار طبقہ جو پہلے ہی غریب اور پیسہ ہوا تھا اس کو ریلیف تلوایا پھر جب قائد آزم صاحب نے مسلم لیگ کا اعلان کیا تو میرے تایا جوزری محمد ویس صاحب جیلم مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے اور مرہوم محترم ضمیر جعفری صاحب جن کا تعرف میرا خیال ہے کہ ضرورت ہی نہیں وہ سیکری جنرل تھے تو اس وقت بڑی ہی ایک جد و جہود کا دور تھا ہمیں یہ علم ہے کہ اپنا بتایا کرتے تھے ہمارے بزرگ کہ اس وقت مسلم لیگ کے جلسے کھاریاں زیادہ ہوتے تھے کہ وہ ایک حب تھا تو میں اور ضمیر جعفری صاحب ایک سائیکل پہ جایا کرتے تھے آدھا راستہ وہ سائیکل چلاتے تھے آدھا راستہ میں چلاتا تھا مسلم لیگ کی میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے یہ تھی مسلم لیگ کی ابتدائی دنوں کی کاروائی اس کے بعد میرا خاندان جو ہے قائد آزم صاحب کی قیادت میں اپنا چلتا رہا اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی جو جیل تاف صاحب جو تھے وہ پاکستان سنوڈنٹ فریدریشن جو تھی ایف سی کالج میں ان کے اپنا ممبر تھے قائد آزم برخون کے ساتھ جن طالب علموں نے جد و جہد کی لاہور کے اسلامیہ کالج ایف سی کالج ان میں چوڑی ال تاف صاحب کا نام بھی شامل تھا میرے والد چوڑی شاہ محمد صاحب ان کا زیادہ وقت زمینوں پہ آرہ والا کے نزدیک اس وقت ہمارا زلہ سائیوال ہوا کرتا تھا اور وہ وہاں سے سیادت کرتے تھے اور وہ ڈسٹرک بورڈ کے میمبر تھے سائیوال سے تو اس وقت آج کے جو نومان لنگڑیال صاحب ہیں وزیر ہیں ذرائط کے ایگری کلچر کے ان کے باپ وہاں پہ وائس جیرمین ہوا کرتے تھے فتش شیر خان لنگڑیال تو ان کے ساتھ پھر ان کی کوارڈینیشن تھی کچھ فیصلہ اصلا ہوا تھا کہ آدھا ٹائم وہ رہیں گے وائس جیرمین اور آدم میرے والا صاحب لیکن بدکسپتی ہوئی کہ نائنٹین فیفٹی فائیگ میں میرے والا صاحب کو اچانک ہارٹ کا پرابلم ہوا اور ہی پانسٹ ہوئے تو پھر ہماری جو سائیوال کی سیاست تھی وہ فاردہ ٹائم بھی ختم ہو گئی چوہری اویس صاحب جب پہلے الیکشن ہوئے مسلم لیگ میں کہے تو تو اس میں وہ ایم ایل اے میمبر لیجسلیٹیو اسیمبلی منتخب ہوئے ایک راجہ خیرمیدی صاحب دارپور سے چوہری اویس صاحب جیرم سے اور راجہ سرفراہ صاحب چکوال سے کیونکہ اس وقت چکوال بھی جیرم کے ساتھ تھا اور ایک صاحب اور تھے سیٹھ اباس ان کا نام تھا پندازم خان کے وہ انڈرسیلس سے ایک وہ تھے تو اس طرح سیاست ہماری آگے بڑھتی رہی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ون یونٹ قائم کیا جائے تاکہ پیریٹی کا اصول جو ہے وہ ایس پاکستان اور ویس پاکستان کا برابر رہے تو پھر اس وقت یہ ہوا کہ جو ایگزیسٹنگ ایم ایل ایز تھے ان میں سے ایک ایم پی ایو میمبر آف ویس پاکستان اسیمبلی جو ون یونٹ کے بعد پھر یہ ویس پاکستان بن گیا نہیں کیونکہ چوہری اویس صاحب نے پھر اس وقت کہا کہ میں اپنی سیٹ کو چھوڑ کے میں نامینیٹ کرتا ہوں اپنے بیٹے کو کہ وہ اپنا اب سیاست میں آئے تو چوہری الطاف ممبر آف ویس پاکستان اسیمبلی تل نائنٹین فیفٹی ایٹ کہ ایوب خان صاحب کا مارشلہ لگا نائنٹین فیفٹی ایٹ تو چوہری صاحب پھر اس وقت ان کی ڈی سیٹ ہوئے میرے والد اور میرے تایا دو بھائی تھے اور میرے تایا یہاں پہ رہتے تھے میرے والد سائیوال زمینوں پہ رہتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم بھی دو ہی سگے بھائی تھے میرے بڑے بھائی ان کی بھی ڈیت ہو چکی ہے لیکن آج خدا کا فضل و کرم ہے کہ ہم پانچویں نسل ایک ہی چولے پہ ہیں مطلب ہے کہ جس محول میں بھائی بھائی کے ساتھ ہرینے کے لئے تیار نہیں اس پہ ہماری پانچویں نزل ہے یعنی فوق کا لکڑ دادہ جو ہے اس سے یہ ہماری داستان شروع ہوتی ہے کہ آج ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی ہماری ذریعات جو ہیں وہ ساری مشترکہ چلتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ انہوں نے اپوزیشن میں اپنا سیاست کی انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کی تو الیکشن میں اکثر آپ کو بتا ہے کہ اپوزیشن کو حکمان پارٹیاں نہیں جیتنے دیتی خاص طور پر جب امیر محمد خان صاحب گورنر تھے تو پھر تو وہ کسی کو اپنا آگے نہیں آنے دیتے تھے لیکن بھرحال جوزی صاحب نے ہمیشہ شکست کے بعد اسی اپنا انداز سے پھر اپنی تیاری شروع کی علاقے وہ نائنٹی آ گیا وہ ایم این اے منتخب ہوئے پھر آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کا اپس میں جو تقابل ہوا الطاف صاحب کو صدر عصاق صاحب میں گورنر پنجاب بنا لیا بس یہ سیاست پھر اس طرح چلتی رہی کی خدا کا فضل و کرم تھا تقسیم کے بعد لانگ ایس ٹینیور ایز ای چیف جسٹس جوزی افتخار حسین مرہوم کا تھا اس سے پہلے تقسیم سے پہلے ایک ہندو تھے سر شادی لال وہ ایک طویل عصر رہے کوئی ساڑھے چار سال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے بعد دا لانگ ایس ڈیو افتخار جو دی پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز آپ بطورے گارنٹی نہیں لے سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان عزیزوں کا پی ٹی آئی کی پارٹی میں ایک بڑا عالی مقام ہے ایک اپنا اچھی ان کی سے ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کی سیاست میں بھی اور پاکستان کی سیاست میں بھی ان ہر دو کا کردار جو ہے وہ بہت نمائی رہے گا انشاءاللہ یہ تو دوستوں کی محبت ہے عزیزوں کا پیار رہا اس سے پھر یہ چونکہ ایک ایسی ایج گروس سے تعلق لگتا ہے جو بڑے موٹیویٹیڈ اور ایکٹیو ہیں تو لوگوں کی یہ خواہش ہے لوگوں کی خواہش ہے ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی گھر سے اب تو جو سسٹم بلدیات کا آئے گا اس کے مطابق کیا تحصیل نازم بنیں گے یا کوئی اور اپنا جیر امپارپریشن بن رہی ہے اس میں کیا ہوگا پھر تحصیلوں کا کیا حصہ ہوگا اس کے مطابق دیکھا جائے گا لیکن فوق فوق برداشت بھی کرنا ہے سینہ بھی ہے اگر تک آپ پہ تنقید نہیں ہوتی سیاسی سطح پہ تو سمجھ لیں کہ آپ کا وجود عدم وجود برابر ہیں تو مطلب ہے کہ ہم کون سے رستو ہیں ہمارے جیلم والے کہ وہ اچھی بات کی تعریف کریں اور وہ اچھی بات میں نیگیٹیویٹی نہ تلاش کریں تو مطلب ہے کہ اس وقت تو کوئی مائی کلال نہیں بولتا تھا لیکن یہ کہ ہم نے ہمیشہ تنقید کو خندہ پشانی سے سنا ہے برداشت کیا ہے اس کا جواب دیا ہے سیاسی جرمزو ہیں وہ تو ہمارے خاندان میں موجود ہیں مطلب ہے بچمن سے ہم نے یہ ٹری اٹھا کے مہمانوں کی خدمت کی ہے اور سیاست کی ہم نے اونچ نیچ اپنے آنکھوں سے سنی ہے اپنے کانوں سے سنی ہے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے تو یہ جرمز تو ایک فطری طور پر تھے ہماری یہاں بھی سیاست تھی سائیوال میں بھی تھی میرے بڑے بھائی جو تھے وہ سائیوال میں لاو پریکٹیشنر تھے پاک پٹن میں تو اس لحاظ سے مطلب سیاسی جرمز تھے اور میری مطلب ہے کہ میں پہلے ایک وی اٹھارہ سالی یوکے رہا تو میری ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ میرے بڑے گہرے مراسم تھے پھر میں نے اپنا بزنس ایسٹیبلش کیا جدہ میں ایٹی ایٹ میں میں وہاں گیا پھر اس کے ساتھ ساری لیڈرشپ کے ساتھ میرے تعلق تھے تو جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا تو جب انہوں نے الیکشنز کا فیصلہ کیا تو سب سے بڑا کردار اس میں سیاست کے لیے مجھے مجبور کرنے کا میرے چھوٹے بھائی جوزی افتخار جسس صاحب کا تھا انہوں نے کہا کہ یار تمہاری بڑی دلچسپی ہے تو تم آؤ تم الیکشن لرو میں نے انہیں کہا کہ یار میرا تو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بڑا گیرہ تعلق ہے اور میں تو بی بی کو فیس نہیں کر سکتا کیونکہ بی بی مجھ پہ اتنا اعتماد کرتی ہے کہ میں نہیں الیکشن لڑتا آپ جو جاویز صاحب کو لروانے انہوں نے کہا نہیں یہ فیصلہ ہے کہ الیکشن تم نے لڑنا ہے یہ کر لو کہ تم بی بی سے مل لو جب پرویز مشرف صاحب آئے مجھے یہاں سے میں سعودی عرب سے جا رہا تھا اپنا لنڈن میں نے ایک دوست سے پوچھا یار میں جا رہا ہوں لنڈن تو بی بی سے ملکات ہوگی وہ خبر سنا اس نے کہا بی بی کو بتا دو کہ مارشاللہ لگنے والا ہے تو ان معاملات پہ بی بی مجھے بڑا ویل انفارمڈ سمجھتی تھی تو مجھے انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے میں کہا جیے میرا اس دھرتی سے تعلق ہے جس میں چار بھائی ہیں ایک سپائی ہے ایک کرنل ہے ایک جرنیل ہے ایک گھر میں کھیتی باری کرتے ہیں تو یہ خبریں ہمیں مل جاتی ہیں بھارت پھر میں دوبائی گیا بی بی سے ملا کہ اس طرح خاندان کی خواہش ہے کہ میں الیکشن لڑوں لیکن میں لڑوں دوسرے ٹکٹ پہ تو بی بی نے کہا کہ دیکھو کیا چانس بنتا ہے تمہارا اگر ہمارے ٹکٹ سے لڑوں تو میں نے کہا کہ وہ پھر مشکل ہے یہ چانس نہیں بن سکتا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پرارٹی کا جو مخالف امیدوار تھا میرے دو آزار دو میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بی بی جیلم آ کے جلسہ کرے تو بی بی نے انکار کر دیا ہے اس نے کہا ایک تو ہمارے گورنر صاحب کے بھائی ہیں دوسرا یہ کہ وہ ہمارے صدر رہے ہیں میڈل ایس میں تو میں ان کی مخالف نہیں جا سکتی جیلم میں یہ ایک فطری عزاز تھا ہمارے لئے جس کے لئے میں بی بی کا ہمیشہ سے بڑا مدہ بھی رہا قدردان بھی رہا اور مشکور بھی رہا اس وقت میڈل ایس میں ان کا وہ امپیکٹ نہیں تھا مطلب ہے کہ نواز شریف کا امپیکٹ زیادہ تھا تو کنگ عبداللہ جو ہے وہ ان کو تھوڑے سے ڈیلے کیا انہوں نے ملنے کو تو پھر انہوں نے یمبو ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک ریفائنری نیسہودی عرب نے بنائی تو اس کے احتتاہ کے لئے کنگ عبداللہ چلے گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں آ جائیں یمبو میں اگر آپ کو یاد ہو تحریک انصاف کے تھے ایک آسن رشید صاحب وہ وہاں پہ گل فائل کے چیرمین تھی اس وقت تو میں ٹرانسپورٹ کرتا تھا میرا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے تو میں اس سائل کو ٹرانسپورٹ کرتا تھا مجھے آسن صاحب نے کہا کہ یا فوراں آجاؤ اپنا یمبو تم ہالیڈین پہنچو میں بھی پہنچ رہا ہوں پرویز مشرف کی مراقات کے لئے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے تو خیر مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ہائی اپس کو استعمال کیا چونکہ پرویز مشرف صاحب کی ملاقات ہو گئی کنگ عبداللہ کے ساتھ اس کے بعد پھر جدہ میں ایک ریسیپشن دی اس پہ ہم تھے تو جس پہ پھر ان پہ کھلا کہ ہمارا بھی کوئی ایک چھوٹا سا رول ہے اس ملاقات میں تو بس اس وقت سے ہمارے تعلق بنے لیکن میں نے کبھی بھی اس وقت نہیں سوچا تھا کہ میں سیاسی طور پر پرویز مشرف کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میں بڑا کمیٹڈ تھا پیپل پارٹی کے ساتھ لیکن بہت یہ پھر اپنا زندگی کی بعض داستانیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی دارہ پور خاندان کے ساتھ تو ہمارا ایک باسٹھ کا الیکشن ہوا جس میں ہم چوزی علطاف صاحب چھے ووٹوں سے ہارے اور اس ہار کی وجہ بنی کہ راج اغزنفر علی خان افضال مہدی صاحب چوزی علطاف صاحب یہ تینوں کھڑے ہو گئے راج اغزنفر علی خان اور چوزی علطاف صاحب ہم ظلف تھے اور کنیٹ والے جو تھے ان کے پاس تھی بائیس ووٹیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے دونوں رشتے برابر ہیں چنانچہ انہوں نے ووٹیں جو تھی وہ تقسیم کر دی گیارہ ووٹیں ہمیں دی گیارہ ووٹ انہوں نے راج اغزنفر علی خان کو دی ہے جس سے دونوں ہار گئے اور افضال مہدی صاحب جیت گئے ٹاف ٹائم جو تھا وہ چونکہ الیکشن ایک نمبر گیم ہے اور مجھے اعتراف ہے کہ نمبر گیم میں ہم نوثر باز نہ تھے اور نمبر گیم کو تبدیل کرنے کی ہم میں وہ اہلیت نہ تھی جو ہمارے مخالفوں میں تھی اور اور یہی ایک ٹاف ٹائم تھا جو آخری دن میں ملتا تھا کبھی جب اپنا نائنٹی میں جو ہی سب امنے مدفب ہوئے تو ساڑھے چھے سو کی ووٹ سے وہ جیتے خان صاحب کے ساتھ ویسٹ کی چھاپ زیادہ ہے تو وہ اسی ڈیجیٹل پیمانے پہ اپنا زیادہ کر رہے ہیں وہ شاید آپ دیکھ لیں نا کہ ان کے جو مشیرے خاص ہیں وہ سارے اپنا ویسٹ کے لوگ ہیں ویسٹ کے رہنے والے ویسٹ کے پڑے ہوئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں جبکہ فیکٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ابھی جو پاکستان کی سیاست میں اس میں اگلے دس پندنہ سال ایم این اے اور ایم پی اے ہی ڈیلیور کر سکیں گے اوپر سے آیا کوئی آدمی ڈیلیور نہیں کر سکے گا ہم نے اس وقت سواوا کی اور دینہ کی گیس کی منظوری کروائی سواوا کے پیسے مختص ہو گئے سواوا میں پائپ لاکے رکھ دیئے سوئی گیس والوں نے تو حکومت بدل گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے راجِ اسد کو کہلوایا کہ یار یہ پیسے اپنا منظور ہو چکے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سواوا پہ سوئی گیس انسٹال کروانے ہیں تو مجھے اس آدمی نے کہا کہ اس کا جواب تھا کہ جی ان کو کیا فائدہ ہے یہ کیوں اتنا زور دیتے ہیں میں نے کہا کہ یار ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سواوا میں ہم نے کون سا گھر بنانا ہے لیکن یہ ہے کہ اور وہ لوگ ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں وہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے بھی ہیں سیاسی فائدہ ان کو پہنچے گا اگر یہ انسٹال کروانے ہیں لیکن وہ نہ کر سکے پرویز اشرف آیا اس نے وہ پائپ بھی اٹھوا لیے اور وہ گجرخان لے گیا جیلم کے عوام جو ہیں جیلم کے لوگ جو ہیں بڑے محب وطن بڑے جانسار ہم میں سے اکثریت غازیوں کی ہے ہم میں سے کسی گاؤں کسی شہر کا کوئی قبرستان لے لے بے شمار شہدہ ملیں گے ہم فخر ہے جیلم کو کہ ہم نے اپنے وطن کی دفعہ کے لیے نشانِ حیدر بھی لیا یہ میرا آپ کا سب کا ایک فخر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیلم کے لوگوں کو اپنے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے فیصلے درست کرنے چاہئے موسیقی